رب کا غی فرمان اس پہ جا قربان پیغام قرآن پیغام قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں الحمدللہ عزوجل اس پروگرام میں ہمیں قرآن پاک کا ایک واقعہ سننے کو ملتا ہے کچھ سبق حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے اور اسی پروگرام میں ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس کا نام ہے تعرف قرآن تو انشاءاللہ پہلے واقعہ سنیں گے اور پھر قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت کا تعرف بھی حاصل کریں گے آج واقعہ کونسا ہے آج ایک ایسی آندھی کے بارے میں ہم جانیں گے جو بڑی خوفناک آندھی تھی عذابِ الہی کی آندھی تھی وہ آندھی کس قوم پر آئی اور کیوں آئی اس کا ریزن کیا تھا یہ سب آج اب سنیں گے چنانچہ چلتے ہیں قومِ عاد کے زمانے میں آنے والی آندھی کے واقعے کے طرف قومِ عاد جو تھی وہ مقامِ احقاف میں رہتی تھی جو عمان اور حضرہ موت کے درمیان ایک بہت بڑا ریگستان ہے ان کے مورسِ عالی کا نام عاد بن عوس بن عرم بن سام بن نو ہے یعنی حضرتِ نو علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ لوگ تھے پوری قوم کے لوگ ان کو مورسِ عالی آد کے نام سے پکارنے لگے یہ لوگ بد پرست اور بہت بے عمل بد عمل اور بد کردار تھے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضرتِ حود علیہ السلام کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا اللہ تعالی نے جب حضرتِ حود علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا مگر اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ان لوگوں نے حضرتِ حود علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور اپنے کفر پر اڑے رہے حضرتِ حود علیہ السلام بار بار ان کو عذابِ الہی سے ڈراتے رہے انہیں سمجھاتے رہے مگر شریر قوم نے نہایتی بے باقی اور گستاخی کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کلام کیا بے عدبی کی انتہا دیکھیں بے باقی کا انداز دیکھیں قرآن اس کا ذکر کرتا ہے چنانچہ پارہ آٹھ سورہ آراف آیت نمبر ستر میں ارشاد الہی ہوتا ہے بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوچھیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں قوم تو چاہتی تھی نا کہ دکھایا جائے کہ وہ وعدہ کہاں ہے وہ عذاب کہاں ہے اب عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہوئیں تین سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف کہتو خوشک سالی کا دور دورہ ہو گیا یہاں تک کہ لوگ انہچ کے دانے دانے کو ترس گئے اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مسیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ جماعت مقرر کی کہ وہ لوگ جائیں اور مکہ معظمہ میں جا کر دعا کریں اس جماعت میں ایک شخص تھا جس کا نام مرسد بن سعید تھا جو مومن تھا مگر اپنی قوم سے اپنا ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا جب ان لوگوں نے مکہ معظمہ میں دعائیں مانگنا شروع کی تو اس شخص کا جذبہ ایمانی جاگ اٹھا اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم حضرت حود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت مرسد بن سعید نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو انہی کی قوم کے لوگوں نے قوم آدھی کے لوگوں نے آپ کو مارا آپ کو بہت زدہ زدو کوب کیا اور اپنے سے الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے اب اللہ تعالیٰ نے تین بدلیاں بھیجی بادلوں کے بڑے بڑے یوں سمجھے کہ ٹک ٹکڑی آئیں بدلی آئیں ایک سفید ایک سرخ ایک سیاہ آسمان سے آواز آئی کہ اے قوم آدھ تم اپنے لئے ان میں سے کوئی بھی ایک بدلی پسند کر لو بادل کا ایک حصہ پسند کر لو لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کیا کیونکہ کالے بادل سے ہی بارش ہوتی ہے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بادل خوب پانی برسائے گا چنانچہ وہ عبر سیاہ وہ کالا بادل آبادیوں کے طرف چل پڑا قوم آدھ بھی واپس آئی اور ساری قوم خوشک کے کالے بادل آ گئے تین سال سے خوشک سالی ہے قوم دعا کر کے پلٹی ہے اور اب جناب بارش ہو جائے گی حضرت عہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم دیکھ لو عذابِ الٰہی عبر کی صورت میں بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہاں کا عذاب کیسا عذاب یہ تو بادل ہے جو اب یہ بارش دینے کے لیے آ رہا ہے کالے بادل تو بارش برساتے ہیں اب یہ بادل جو ہے پیچھے کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھنے رہا اور اب لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے ایک دم نا گہاں زبرتست آندھی چلی اتنی شدید تھی کہ اونٹوں سمیت ان کے سواروں کو بھی اٹھا اٹھا کر اس نے پھینکنا شروع کیا پھر اتنی زوردار آندھی ہو گئی کہ درخ بھی اڑ اڑ کر گرنے لگے یہ دیکھ کر قوم آدھ نے اپنے بڑے بڑے جو پتھروں کے محل تھے اس میں داخل ہوئے دروازے بند کر لیے کہ اب آندھی کے جھوکے ہمیں تو تنگ نہیں کر سکیں گے مگر اس آندھی کیونکہ وہ کہرِ الٰہی کی آندھی تھی ناظرین اس نے ان بڑے بڑے دروازوں کو کھاڑ پھیکا پوری عبارتوں کو جنجوڑ دیا ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دی یہ آندھی چند منٹوں تک نہ رہی یہ مسلسل سات راتوں اور آٹھ دن تک آندھی رہی یہاں تک کہ قوم آدھ کا ایک ایک فرد بچہ بچہ سارے ہلاک ہو گئے کوئی بھی اس میں نہ بچا سب فنا ہو گئے جب آندھی ختم ہوئی نے ناظرین تو قوم آدھ کی لاشیں اس طرح پڑے تھے کہ جیسے کھجوروں کے درخت زمین سے اخر کر زمین پر پڑے ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس حال کا اس انجام کا ذکر قرآن میں کیسے کیا 29 پارے سورہ الحاق کا آیت نمبر 6 سے 8 کی دلاوت سنیے پھر ترجمہ سنیے پھر بات بسید کرتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُشُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صُرْعَا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صُرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَوْوِيَةٍ فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرشتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچڑے یعنی مرے ہوئے گویا وہ خجور کے ڈن یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو اللہ اکبر ناظرین یہ کیسا واقعہ ہے اس کے بعد کیا ہوا پھر قدرتِ خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غال نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھیک دیا اور حضرتِ حود علیہ السلام نے اس بستی کو بھی چھوڑ دیا چند مومنوں کے ساتھ آپ مکہِ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے ناظرین یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں کسی قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر ہوا قرآن میں جا بجا پچھلی قوموں کے واقعات ہیں عبرت کے لیے ہمارے لیے موجود ہیں جن جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ برباد ہو گئے وہ تباہ ہو گئے ان کا نام و نشان باقی نہ بچا بڑے بڑے گھر تھے کر رو فر تھے طاقت تھی زمانے میں نام تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے رب کی قدرت کے آگے کس کی چلے گی وہ کہر جب نازل فرماتا ہے تو لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں یہ سارے واقعات مجھے اور آپ کو جنجوڑ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی بربادی کا راستہ ہے نبی پاک کی نافرمانی بربادی کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما مرداری میں ہے اب یہ قوم آتھ کے بارے میں آتا ہے یہ بڑے قد والے تھے کہ کئی کئی گز لمبے قد تھے یہ ہماری طرح چھ سات آٹھ فٹ کے لوگ نہیں تھے آٹھ فٹ کا تو ویسے بھی ہمارے کوئی نہیں ہوتا یہ گزوں کے حساب سے لمبے تھے ان کو بڑی اپنی طاقت پر ناس تھا اور ان کو اتنی طاقت حاصل تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش خراش کر آپ ذرا سوچیں ہزاروں سال پہلے پہاڑوں میں کیسے گھر بناتے تھے اللہ نے یہ طاقت دیتی انہیں کہ بڑے بڑے محلات بنائے تھے بڑا ناس تھا اپنی طاقت پر مگر جب کفر بدعمالیاں بدکاریاں بڑھیں سرکشیاں بڑھیں تکبر بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آنڈھی کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا کوئی نام لینے والا نہ بچا داستان ختم ہو گئی کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے ان کی آل میں سے کوئی نہیں ہے آج ان کا ذکر ہے بھی تو عبرت کے طور پر ہے کہ لوگ سنیں اور عبرت حاصل کریں ذرا سوچیں بڑی بڑی طاقتور قومیں برباد ہوئیں ہم تو ویسے ہی بڑے کمزور ہیں پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اب مثال دیتا ہوں اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں لوگ کیسے سوت کے کام کرنے والے کو فرمایا گیا کہ یہ شخص اللہ سے مقابلہ کرتا ہے اللہ سے جنگ کرتا ہے مجھے ایک بات بتائیں ناظرین کو اللہ سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے تباہی ہوگا نا بگر لوگوں کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ یہ نافرمانی ہے یہ گناہ ہے یہ بربادی کا راستہ ہے بدکاریاں بدعمالیاں سرکشیاں تکبر کے آج نہیں ہیں آج تھوڑے پیسے مل جائے تھوڑا نام مل جائے تھوڑا مقام مل جائے بندے کے پیر زمین پر نہیں رہتے اس کا سٹائل ہی تبدیل ہو جاتا ہے اس کی باتیں ہی بدل جاتی ہیں غریب لوگوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے ایسا نہ کریں یہ تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے بندہ برباد کر دیا جاتا ہے جو تکبر کرتا ہے آجزی اختیار کریں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اللہ والے آجزی کے پیکر ہوا کرتے قرآن سے پیغام مل رہا ہے تکبر نہ کرنا بڑائی نہ کرنا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے مت لگ جانا اور اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرنا غور کیجئے ہماری صبح ہوتی ہے نافرمانی سے شروع ہوتی ہے آپ کہیں گے یہ کیسے مجھے بتائیں نا صبح ہم سب پر پہلا فرض فجر کی نماز ہے یقین جانے جس کی صبح فجر کے بغیر ہو رہی ہے اس کی صبح ہی ناکامی سے شروع ہو رہی ہے بربادی اور اللہ کی نافرمانی سے شروع ہو رہی ہے سٹارٹ آف ڈا ڈے خلط ہو رہا ہے مگر مجھے بتائیے تو صحیح کتنے پرسن مسلمان ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں ہماری دوپہر میں بہت سارے لوگوں کی زہر قضاء ہو جاتی ہے اثر نہیں پڑھتے مغرب نہیں پڑھتے عشاء قضاء ہو جاتی ہے دن میں کتنی بار جھوٹ بول لیتے ہیں کتنی بار غیبت ہو جاتی ہے کتنی بار بدنگاہی ہو جاتی ہے موبائل فون نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے نیدانے کیا کیا دیکھ رہا ہے کیا کیا سن رہا ہے سوچئے تو صحیح کہ ایک دن ہر گزرنے والا دن قبر کے قریب ہو رہے ہیں امتحان کے قریب ہو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قریب ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے اپنی آخرت کے قریب ہو رہے ہیں مونا کیا چاہیے تھا جتنا قریب ہو رہے ہیں قبر کے اتنی نیکیاں بڑھنی چاہیے تھی نا مگر ہو کیا رہا ہے کہ ہر گزرنے والا دن نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں ہر گزرنے والا دن گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے گناہ بڑھ رہے ہیں کیسے جواب دیں گے اللہ کو کیسے پیش ہوں گے بارگاہ اللہی میں یہ زندگی اچھی نہیں ہے جو نماز کی بغیر ہے یہ زندگی اچھی نہیں ہے جو نافرمانیوں میں گزر رہی ہے حرام کاموں میں گزر رہی ہے خدارہ پیغام قرآن لیجئے اور توبہ کیجئے اب بھی وقت ہے جی ہاں میرا رب بڑا کریم ہے جتنے گناہ ہو گئے سب معاف فرما دے گا اگر سچی توبہ کر لی جائے قضاء نمازیں ہیں تو اس کا حساب لگا کر ادا کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ وہ کریم معاف فرمائے گا رحم فرمائے گا اللہ کرے کہ آج یہ پیغام ہمارے دلوں میں اتر جائے دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا ہمارے سامنے کہ جہاں ہم آئیں گے تو قرآن کے نور سے دل منور بھی ہوگا اور توبہ بھی نصیب ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو ہم نے توبہ کرتے دیکھا ہے گناہوں کی زندگی چھوڑتے دیکھا ہے تو آجائیے اس ماحول میں دیکھتے رہیے مدنی چنل اوروں کو بھی اس کا پیغام دیجئے اللہ مجھے بھی پیغام قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے ناظرین اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پرگام میں ایک سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تعرف قرآن آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تعرف قرآن آج تعرف حاصل کریں گے سورة الحاقہ کا سورة الحاقہ 29 پارے میں ہے اس کا مقام نزول سورة حاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے یہ مکی صورت ہے رکو اور آیات کی تعداد اس صورت میں دو رکو اور باون آیتیں ہیں حاقہ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی یہ ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی اور چونکہ اس صورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اس لیے سے سورہ حاقہ کہتے ہیں سورہ حاقہ کے مضامین اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی حولناکیاں بیان کی گئیں اور بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی علیہ السلام کفار کے تمام الزامات سے بری ہیں نیز صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے اور اس کی دہشت حولناکی اور شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا نمبر دو کفار مکہ کو نصیحت کرنے کے لیے قوم عاد اور قوم سموت کا دردناک انجام بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ وہ دیگر جرائم کے علاوہ دلوں کو دہلانے والی قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے نیز فیرون اور اس سے پہلے الٹنے پلٹنے والی بستیوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ سخت گریف سے پکڑ لیا نمبر تین یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچا لیا اور نسل انسانی کو باقی رکھا نمبر چار قیامت کی چند ہولناکیاں بیان کی گئیں اور سعادت مندوں اور بدبختوں کا حال بیان کیا گیا نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے قسم خواہ کر بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے کسی شاعر کا کلام یا کاہن کا قول نہیں ہے نمبر چھے اس سورت کے آخر میں دنیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں سورہ کلم کے ساتھ مناسبت کیونکہ سورہ حاقہ سے پہلے سورہ کلم ہے ان دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے سورہ کلم میں قیامت کا ذکر اجمالی طور پر ہوا اور سورہ حاقہ میں قیامت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کلم میں قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہر شخص کے بارے میں وعید بیان ہوئی اور سورہ حاقہ میں کفار مکہ کو تنبیہ اور نصیت کرنے کے لیے ان امتوں کے احوال بیان کیے گئے جو اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی پاداش میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوئی ناظرین قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جس کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس سے واقعی جس کو کہتا ہے قیامت کا نقشہ سمجھ آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کے سلسلے میں ہم سورہ حاقہ کی تلاوت بھی سنیں اور ترجمہ بھی سنیں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں آئیے سلسلے کے ایک نام پر سورہ حاقہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہرمان رحمت والا ہے اللہ حاقہ اللہ حاقہ وما أدراك ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَابِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الغابية إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلَّاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَةِ إِنِّي وَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةِ في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واش أرضوها نيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِي الْقَاضِيَةِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِينَ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطْعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيمِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَوِيمِ صدق اللہ العظيم وہ حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی سمود اور آدھ نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھار سے اور رہے آدھ وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچڑے یعنی مرے ہوئے گویا وہ خجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے تو تم ان میں سے کشی کو بچا ہوا دیکھتے ہو اور فیرون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرف سے پکڑا بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعہ تنچورہ کر دیے جائیں وہ دن ہو کے ہو پڑے گی وہ ہونے والی اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلاح اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے آئے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا اسے پکڑو پھر اسے تحک ڈالو پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا نام ستر ہاتھ ہے اسے پیراؤ دو بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دو زرخیوں کا پیپ اسے نہ کھائیں گے مگر خطاکار تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلا لیتے پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا اور بے شک یہ قرآن در والوں کو نصیحت ہے اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے اور بے شک وہ یقینی حق ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو رب کا ہے فرمان اس پہ جا قربان پیغام قرآن پیغام قرآن